نمسکار کسان بھائیوں سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسمارٹ فارمنگ میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ویدیسی تقنیق سے سوہیبین کی پیداوار کیسے بڑھائیں دیکھیں کسان بھائیوں سوہیبین کی کھیتی بھارت کے علاوہ کئی سارے دیسوں میں کی جاتی ہے لیکن انہیں دیسوں میں بھارت کے مقابلے پیداوار زیادہ نکلتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا کارن ہو سکتے ہیں ان سبی کے بارے میں آپ کو ایک بہت ہی سہاندار جانکاری اس ویڈیو میں ملنے والی ہے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ بھی اپنی سوہیبین کی پسل سے کس پرکار سے زیادہ پیداوار نکال سکتے ہیں تو پوری جانکاری کے لیے آپ اس ویڈیو کو انتے تک دیکھئے اور جو کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو نیچے سکرین پر دیئے لالکسور کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کی نسان کو دبانا مد بھولیے تاکہ آگے بھی آپ کو چینل پر نئی نئی جانکاریاں ملتی رہیں کسان بھائیو بات کریں سویبین کے بارے میں تو سویبین کی کھیتی بھارت کے علاوہ کئی سارے دیسوں میں کی جاتی ہے لیکن پیداوار انہ دیسوں میں جہدہ نکلتی ہے بھارت میں بہت ہی کم پیداوار نکل پاتی ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ویڈیسوں میں جو مٹی ہوتی ہے جمین ہوتی ہے اس میں کاربن کی مہترہ کافی زیادہ پوائے جاتی ہے ساتھی ساتھ ویڈیسی کسان جو ہوتے ہیں وہ اپنی پھسل میں سمیں سمیں پر دیکھ رہے کرتے ہیں سمیں سمیں پر کیرناسک پھرٹی لائجر کا اوپیوک کرتے رہتے ہیں مطلب اپنی پھسل کو کسی بھی پرکار سے کمجور نہیں پڑنے دیتے ہیں پرینام سروپ ان کے کھیتوں سے پیداوار جہدہ نکلتی ہے اب وہیں پر بھارت کے کسانوں کی بات کی جائے کچھ کسان ایسے ہیں جو اپنی پھسل کی اچھی طریقے سے دیکھ رہے کرتے ہیں لیکن زیادہ در پھسل کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں جس سے پھسل کمجور پڑ جاتی ہے دانہ پوری طریقے سے بن نہیں پاتا ہے پودے کا وکاس اچھی طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے اس کے پرنام سروپ پیداوار کم نکلتی ہے اور سب سے بڑا کارن ہے کہ بھارت میں جتنی بھی جمین ہے اس میں کاربن کی مہترہ بہت کم پہ جاتی ہے اس وجہ سے پیداوار کم نکلتی ہے تو چلیے اب کچھ چیزیں کچھ پوسکت تو آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں جن کے مہادیم سے آپ سوہیبین کی لاشٹ شٹیج میں ان پوسکتوں کا اپیو کر کے پیداوار بڑھا سکتے ہیں تو اگر آپ کی سوہیبین لمبے سمائے میں پکنے والی ہے سو سے ایک سو دس دنوں کے آس پاس پکنے والی ہے تو آپ اس سمائے پر اپنی سوہیبین کی پھسل میں NPK 0050 اور بوران کا اسپری کریں NPK 0050 اور بوران کا اسپری کرنے سے سوہیبین کی پھسل میں جو بننے والا دانا ہے وہ دانا اچھی طریقے سے بڑا بنے گا فرجندار بنے گا اور دانا چمکدار نکلے گا پرنام صوروپ آپ کی کھیتوں سے بھی پیداوار اچھی نکلنے کے سمباؤنائے ہوگی کسان بھائیوں بہت سارے لوگ NPK 0050 اور بوران کا اسپری لاشٹ اسٹیج میں کر کے اپنی سوہیبین کی پھسل سے ہر سال اچھا منافع لیتے ہیں آپ ہر سال ان کا اپیو کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے ہیں کمنڈ میں ضرور بتائیے اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اس سال ضرور کیجئے آپ کو اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے ایک کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے 0-050 کا اسپری کر دیجئے اور 2500 گرام پرتی اکڑ کے حساب سے بوران کا اسپری آپ کر دیجئے آپ کو کافی اچھے پرنام بھی دیکھنے کو ملیں گے اور پیداوار میں بھی آپ کو بڑوتری دیکھنے کو ملے گے کسان بھائیوں ان کے اگر خرچے کی بات کی جائے تو آپ کے تین سو سے چار سو روپے پرتی اکڑ کا خرچہ ہوگا آپ یہ کام جرور کیجئے چلیے کسان بھائیوں اس ویڈیو میں بس اتنی ہی جانکاری امید کروں گا آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دنے واد جائے جوان جائے کسان